دوستو مطالعہ پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ ذرات ہماری ریڈ کی ہڈی ہیں جبکہ ٹوماٹر اور فروٹ ایران دے رہا ہے لیسن ایدرک چین دے رہا ہے دالیں کینیڈا اور گندم روس فراہم کرتا ہے اکھے پاکستان میں ایک ایسی مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو مریم کے ابا کو بچاتے بچاتے اپنے ابو کوارٹے کے لائنوں میں لگا بیٹھی ہے پاکستان میں جتنی مافی بندہ فقیروں سے مانگتا ہے اتنی اگر اللہ سے مانگ لے تو جنت پکی ہے بات تو صحیح بڑی درجے کے پٹواریوں کے لیے یہ وارڈ وہ وارڈ اور چھوٹے طبقے کے پٹواریوں کے لیے احمد کارڈ جررت کارڈ اور برداشت کارڈ سائرہ بانو کہتی ہے کہ جہاں رکو کی ضرورت ہوتی ہے وہاں شہباز شریف سجدے میں گر جاتے ہیں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ رشتے والوں کو چھوٹی بہن پسند آگئی ہے بابا جی فرماتے ہیں کہ جس ملک کا الیکشن سرعام چوری ہو جائے تو سوچو اس ملک کا خزانہ کیسے نہیں چوری ہوگا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیاست دانوں کی بہت ساری فنی ویڈیوز دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں دوستو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ چھوٹے چیتنے کمزور وزیر اعظم ہیں سیانے کہتے ہیں کہ بھلا جو ملک کھانے کی طاقت رکھتا ہو وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب ایک کمزور وزیر اعظم ہے وزیر اعظم ہی نہیں ہے کمزور کیا مطلب ہے وہ تو سلوٹ مار رہے ہیں دوستو پاکستانی قوم وائد ایسی قوم ہے جو بریانی کے لیے اپنے کلیجے کی آواز سے بھی نارا لگا سکتے ہیں دوستو چھوٹے چیتن کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ وہ تقریر کے دوران ایسے الفاظ بھی بول جاتے ہیں جو انہوں نے خود پہلے کبھی نہیں سنے ہوتے اور پھر اسی لفظ کو رگڑا لگائے رکھتے ہیں دوستو یہ سوال تو تقریباً سبھی لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ اگر نواز شریف سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے اب ذرے سوال کا جواب شیر افظل مروت کی زبانی سنیے دوستو پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ووٹ ڈالنے کے لیے بھی عوام کی ضرورت نہیں پڑتی حکومت خود ہی سنبھال لیتی ہے اب اس ویڈیا میں دیکھیں جہاں یہ شیمپو رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں دوستو قومی اسمبلی حال میں میاں صاحب جب بھی جاتے ہیں تو کسی کی کوئی نہ کوئی چیز لازمان چوری ہو جاتی ہے اس لیے جب بھی چوروں کا ذکر ہوتا ہے تو کیمرو مین فورن کیمرو میاں ساپر لگا دیتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ خود سنیے کہ خان صاحب پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کو بھی سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بلا کا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے اسے کیا سمجھا کہ لوگ کیے بتائیں نا کیا لوگ چونٹیا ہیں بتائیں نا کیا لوگ چونٹیا ہیں بتائیں نا کیا لوگ چونٹیا ہیں ازمہ بخاری کے مریم نواز کے بیان کے بعد کہ مریم نواز صرف چھے سو روپے کا سوٹ پہنتی ہے اور اب پاکستانی عورتیں اس دکان کا پتہ پوچھ رہی ہیں دوستو قومی اسمبلی میں نمازیوں کے جوتے چوری ہونے کے بعد سبھی لوگ نواز شریف اور شہباز شریف کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کہیں اس گیم کے پیچھے ان دونوں بھائیوں کا ہاتھ تو نہیں پٹواریوں کے مطابق شریف خاندان قائد عظم سے بھی عظیم کم کرتا ہے کیونکہ قائد عظم نے تو صرف ملک بنایا ہے اور اس کو ترقی کی راہ پر چلانے اور کھانے میں میاں صاحب کا نام اول پر آتا ہے پار شریف نے سولہ ماں میں اس ملک کو شری لنکا بننے سے بتایا اور شری لنکا بننا مدہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پیٹرول کوئی نہیں بجلی کوئی نہیں گیس کوئی نہیں دوائی کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں پیٹرول نہیں لگ کر لوگوں کی اموات ہوئی پیٹرول نہیں ملتا تھا اور ہمارے پٹواری حضرات بریانی کے انتظار میں کچھ یوں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو چھوٹے چیتن اور مریم نواز کے ساتھ باؤ جی عمرے کیلئے کیوں نہیں گئے چلی اس کی وجہ جانتے ہیں ان سے کچھ ہے میاں میں آپ کی آرگومنٹ کو سپورٹ کرو میاں صاحب عمرے پہ کیوں نہیں گئے کیوں نہیں گئے مجھے نہیں پسا آپ بتایا اس لیے نہیں گئے کہ وہ دوسری سی پر بیٹھنا پڑنا تھا نا یہ افیشل بیٹھ ہے شاہ صاحب اس لیے رائے شاہ صاحب کی بات میں وزن ہے ان کی خبر میں شہباز شریف صاحب نے جو میری بطلاعات ہیں بڑا انسسٹ کیا کہ پائنچہ لو عمرے تھے this is the only reason وہ نہیں گئے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو انڈ کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شیک ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کردیں اور ساتھ لگے بیل ایک انڈ کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہارانے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ